حدثنا یحیٰ بن سلیمان قال حدثني ابن وحب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثرو ان ابيه ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو كان يخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخصفان لموت احد ولا لحیاته ولكنہما آیتان من آیات اللہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ نہ صرف یہ کہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات کے ساتھ جو غلط اقائد وابستہ ہیں ان کے بھی اصلاح ہو رہی ہے یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے علم کا اور اس کے منبع علم کا مصدر علم کا اور یہی فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے غور و فکر کا کہ مومن جب غور و فکر کرتا ہے تو محض یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس چیز سے بنائے کیا ہے اس کے فائدے کیا نقصان کیا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے متعلق میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے میرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے تو یہاں پر مزید اس حدیث میں بھی ان کے ساتھ جو غلط اقائد وابستہ تھے سورج چاند کے ساتھ اور خصوصا سورج چاند کے گہن ہونے کے ساتھ یا ان کے قصف اور خصف کے ساتھ ان کی اصلاح کی گئی ہے یا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایسی نشانیاں ہیں جو سب کے سامنے آتی ہیں جب سورج اور چاند کو گہن لگتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے جب روشنی ان کی چلی جاتی ہے یا مان پڑ جاتی ہے تو اس موقع پر پھر ہونا کیا چاہیے ہمارے دین نے ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کی ہے ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم پریشان ہوتے پھریں اور مارے مارے پھریں اور ہمیں نہ پتا ہو کب ہمیں کرنا کیا ہے اور ان مواقع پر جو شخص علم رکھتا ہے وہ صحیح طرز عمل اختیار کرے گا اور پرسکون ہو جائے گا اور یہ وقت بھی اس کا عبادت بن جائے گا تو یہاں پر یاہی ابن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن وحب نے بیان کیا ابن وحب جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے مدینہ میں جب لوگوں کو امام مالک کے حوالے سے کسی چیز ہوئے اختلاف ہوتا تو وہ ابن وحب کے آنے کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ ان سے اس بارے میں پوچھتے تھے یعنی یہ ایک سنت تھے یعنی ان سے مختلف علمی معاملات میں فیصلہ کروایا جاتا تھا اور ان کی بات کو قبول کیا جاتا تھا قال اخبرنی عمرن وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عمر نے بے شک عبد الرحمن بن القاسم نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا عن عبداللہ بن عمر انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے انہو کانا یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر دیا کرتے تھے یعنی ان سے روایت کیا کرتے تھے قالا کہ آپ نے فرمایا ان الشمس بے شک سورج والقمرہ اور چان لا یخصفانی نہیں گہناتے لِمَوْتِ اَحَدٍ کِسِ ایک کی موت پر وَلَا لِحَيَاتِهِ اور نہ اس کی زندگی پر وَلَا كِنَّهُمَا لیکن یہ دونوں آیتانی دو نشانیاں ہیں من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا فَصَلُو پھر جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں فَصَلُو تو تم نماز پڑھو انگریزی میں کیا کہتے ہیں گہن کو ایکلپس ٹھیک ہے میں نے کہا ایسا نا میں بار بار گہن بولتی رہا ہوں اور آپ حیران رہے کہ میں کس دیز کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا فل سولر ایکلپس تھا ٹوٹل اندھیرہ ہو گیا تھا مجھے بھی آدھے ایک دفعہ بچپن میں ایسے ہی ہوا تھا بلکل دن میں رات ہوگی جسے تارے بھی نظر آنے لگتے ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے ٹوٹس کرنا نہیں ایک دوسرے کو خبر دینا نہیں خبریں بنانا نہیں بلکہ نماز پڑھنا اس میں ایک نون مسلمی وہ اکسلین کر رہا تھا نا کہ یہ ابھی ایک ڈیرھ ہفتے پہلے کی بات ہے تو اس میں اس کے آواز چینج ہوتی جا رہی تھی اوہ اس طرح کر کے نا یعنی اللہ نے تو الحمدللہ ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم نماز پڑھیں ساتھ لیکن جن کے پاس یہ رہنمائی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہی بیولڈڈ رہ جاتے ہیں بلکل حدثنا اسمائیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن اتاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخصفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتم ذالک فاذکروا اللہ پیچھے کیا ہے فصلو اور یہاں کیا ہے فاذکروا اللہ کیونکہ بعض وقت انسان نماز پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا یا اسے پڑھنی نہیں ہوتی یا کہیں سفر پہ ہوتا ہے یعنی مباقع نہیں ہوتے یا اس کو پڑھنی نہیں آتی کیونکہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے تو آج ہم انشاءاللہ ہی بھی سیکھیں گے کہ کیسے پڑھتے ہیں کیونکہ عام طور پر پھر اس وقت ہم فقی کتابیں اور حدیثیں نکال کے دیکھنے لگتے ہیں چبلک کرنا کیا تھا کیسے پڑھنی تھی اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ پڑھنی ہیں کتنی لمبی پڑھیں کیسی پڑھیں تو بہرحال اسماعیل ابن ابی عبیس مالک سے روایت کرتے ہیں اور وہ زید بن اسلم سے اور وہ عطا ابن یسار سے عطا ابن یسار جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے لا یخصفانی نہیں وہ گہناتے لموت احد کسی ایک کی موت کے لئے ولا لحیاتی ہی اور نہ اس کی زندگی کے لئے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ پھر جب تم یہ دیکھو فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اور ذکر کرنے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مثلا پرانے مجید کی تلاوت وہ شروع کر دے انسان پڑھتا رہے استغفار تسبیحات اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کتیرہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا یا کوئی بھی تسبیح جو آپ کو یاد ہو مثلا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو کلام فرشتوں کے لئے سب سے زیادہ پسند کیا وہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ ہے اللہ وَبِحَمْدِهِ